اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ویورز کا اس ویڈیو میں تہہے دل سے استقبال کرتا ہوں اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گا دل کی تکلیف دور کرنے کے لئے اکثر دل کی تکلیف ہوتی ہے اور ہارڈ اٹیک وغیرہ کی بیماری بھی ہوتی ہے اور ہارڈ اٹیک سے پہلے دل میں جو تکلیف ہوتی ہے یا ایسے بھی اگر آپ کے دل کی جگہ درد ہے تو آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے دل کی تکلیف دور ہو جائے گی اور آپ کو بہت آرام ملے گا جب بھی دل میں تکلیف ہو تو اس آیت کریمہ کو پڑھیں آیت کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبِهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ وَتَطْمَئِنُوا الْقُلُوبِ دل کی تکلیف کے لئے اس آیت کریمہ کو فورٹی ون ٹائمز اکتالیس مرتبہ پانی پر دم کر کے پیئے تو انشاءاللہ یہ بیماری دور ہوگی اور دوسرا یہ فائدہ ہے اس کا ہے کہ ہارڈ اٹیک اگر کسی کو آ جائے تو اس آیت کریمہ کو آپ دل کی جگہ اگل سے بھی لکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی ہارڈ اٹیک بھی رک جائے گا یہ آیت کریمہ سورہ رات کی ہے آیت نمبر ٢٩٨ اٹھائیس تیرمے پارے میں ہے اس آیت کریمہ سے فائدہ اٹھائے میرے حق میں دعا کریں میں بھی انشاءاللہ آپ کے حق میں دعا کروں گا خدا حافظ